بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہا ہوں جو کہ کورمنٹ آف خائبر پاکتوں خان کی جاب ہیں یہ پلاننگ اینڈ ڈیویلومنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پی رورل ایکانومک ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کی جاب ہیں یہ پلاننگ اینڈ ڈیویلومنٹ کی جاب ہیں جو کہ گورمنٹ کی طرح سے دی گئی ہیں خیبر پاکتوں خان کے لئے یہ فرسٹ نمبر پہ ہے ون پوزیشن پہ ہے پروجیکٹ ڈریکٹر اس کا نوہ سکیل ہے اور یہ اس کی ون پوسٹ ہے اور پشاور کے لئے جاب ہے اس میں ماسٹر ڈیگری ان بیزنس منیجمنٹ ہونی چاہیے اگری کلچر میں ماسٹر ہونی چاہیے اگ اور اگری کلچر ایکنومکس میں ہونی چاہیے روڑل ڈیویلومنٹ میں ماسٹر ہونی چاہیے اس میں مینیمم جو ہے سترہ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور نمبر ٹو پہ ہے پروجیکٹ کوارڈینیٹر اس کا انیس سکیل ہے اور اس کی ون پوسٹ ہے اور اس کا پشاور کی جاب ہے ماسٹر ڈیگری والے اپلائی کر سکتے ہیں بیزنس منیجمنٹ جو جانتے ہوں اور ایکنومکس والے ڈیویلومنٹ پروجیکٹ منیجمنٹ پروجیکٹ میں جو ڈیگری کی ہوئی ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بارہ سال کا ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں اس میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے نمبر تین پہ ہے فینانس منیجر فینانس منیجر اس کا اٹھاروانس اکیل ہے اس کی ون پوسٹ ہے اس کی پشاور کے لئے جاب ہے اس میں ماسٹر ہونی چاہیے اگری کلچر ایڈیوکیشن فینانس میں ماسٹر ہونی چاہیے ایم بی ہونی چاہیے اے سی سی اے سی اے میں ماسٹر ہونی چاہیے اور دس سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اس میں نمبر فور پہ ہے ایم ای اینڈ نالج منیجمنٹ منیجر اس کا اٹھاروانس اکیل ہے اس کی ون پوسٹ ہے اور پشاور کے لئے پوسٹ ہے ماسٹر ڈیگری ہونی چاہیے ایکنومکس میں سوشل سینسز میں اور دس سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس میں اور فائیو نمبر پہ پروکیورمنٹ افیسار اس کا سترہ ساکیل ہے اور اس کی ون پوسٹ ہے اور پشاور کے لئے پوسٹ ہے ماسٹر ڈگری سپلائی چین منیجمنٹ میں ہونی چاہیے اکاؤنٹنگ میں ہونی چاہیے فینانس میں ہونی چاہیے بزنس ایڈ امنسٹریشن لاہ میں ہونی چاہیے پروکیورمنٹ ہونی چاہیے ایکنومکس میں ہونی چاہیے اور اس میں مینیمم پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے نمبر چھے پہ آئے اکاؤنٹس افیس ہے اس کا سترہ سکیل ہے اور اس کی ون پوسٹ ہے اور پشاور کے لیے مینیمم سولہ یار ایڈوکیشن ہونی چاہیے منیجمنٹ سینس میں کمرس میں فینانس میں اکاؤنٹنگ میں ہونی چاہیے اور پانچ سال کا منیمم اس کو ایکسپیرنس ہونا چاہیے نمبر ساتھ پہ کنٹریکٹ منیجمنٹ افیس ہے اس کا سترہ سکیل ہے اور ون پوسٹ ہے اور پشاور کے لئے پوسٹ ہے اور ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے سپلائی چین منیجمنٹ میں اور فین آنس پیزنس ارمین ایج دو انیسٹریشن لاغ کنٹریکٹ منیجمنٹ اکنامیکس میں ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے نمبر آٹ پہ ہے ایڈمن اینڈ ایچ چارہ فیصار اس کا سترہ سکیل ہے پشاور کے لئے پوسٹ ہے اور پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا بھی لازمی ہے نو نوے نمبر پہ ہے اس کا سولون سکیل ہے اور دو پوسٹ ہے اس کی پشاور کے لئے پوسٹ ہے مینیموم چودہ یار ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور مینیموم تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کو دس دسویں نمبر پہ ہے ڈرائیور کی جاب ہے اور پانچوں سکیل ہے اس کی دو پوسٹ ہیں پشاور کے لئے ہیں اور لٹریٹ ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ال ٹی وی لیسانس ہونا بھی لازمی ہے نمبر گیار پہ ہے پین کی جاب ہے جو کے چوتھا سا کیل ہے اس کا چاہ اور دو پوسٹ ہیں اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے ایکسپیرنس ہونا چاہیے نمبر بارہ پہ آئے گارڈ کی جاب ہے اس کا بھی چار سکیل ہے اور دو پوسٹ ہیں پشاور کے لیے ہیں اور پڑھا لکھانا چاہیے یعنی کہ اتنا زیادہ پڑھا لکھانا ہے جانتا ہو بس پڑھا لکھا جانتا ہو اور پڑھنا لکھنا جانتا ہو تھوڑا سا ہوئی اور ون یار اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے نمبر تیرہ پہ سوائپر کی جاب ہے اس کی چار پوسٹ ہیں اس کا چوتھا سکیل ہے اور دو پوسٹ ہیں پشاور کے لیے ہیں اور یہ پڑھا لکھانا چاہیے اور ون یار ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کو اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں یہ جو www.zarat.kp.gov.p کے یہ جو ویب سائٹ دیں گے آپ نے اس پہ کلیک کر کے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی ہے اور اپلائی کرنے کے بعد جو فارم فیل کیا ہوا آپ وہاں سے ہارڈ کپی میں لیں گے اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سی وی اور آئی ڈی کارڈ اور ایجوکیشنل سارٹیفیکیٹس جو ہوں اور ایکسپیرینس سارٹیفیکیٹ ٹریننگ سارٹیفیکیٹ جو ہوں اور دو پاس پور سائید فوٹو گراف لگا کر اٹسٹ کرا کے آپ نے یہ جو نیچے جو پتہ دیا گیا ہے پروجیکٹ ڈریکٹر خیبر پختوں خان رورل ایکنامک ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پی او باکس نمبر پندرہ سو آٹھ اس پہ آپ نے بائی ڈاگ کر دینا ہے بائی ڈاگ یا ٹی سی ایس کرا دیں آپ کے مرضی ہے اور اس کی جو لاس ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے پہنچ سپتمبر دوہزار بائیس دوستو یہ تھی آج گیا جاب کی نئی انفارمیشن میرے چینل کو سبسکرائیب لازمی کر لینا اور بل آئیکن کو لازمی دبا دینا تاکہ آنے والے ہر جاب کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ